مگر یہی بھائی بھی ہے اگر بہن چلی جاتی ہے تو بھائیوں سے پوچھو اگر اس کے ماباب چلے جاتے ہیں گزر جاتے ہیں تو یہی بھائی اپنی بہن کو جا کے نہیں دیکھتا یہی بھائی اپنی بہن کو عید بکر عید کو بلانا چلانا چھوڑ دیتا ہے اپنی بی بی سالیوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے میں یہ نہیں کہتا اپنی بی بی کو مار میں یہ نہیں کہتا اپنی بی بی کو لٹھیا میں یہ نہیں کیا تھا اپنی بی بی کے حقوق عدا مت کر مگر اپنی بہن کو بھی تو دیکھنیا کر اب وہ لڑکی عید کو اپنے مہکے کی طرف موٹھا کے راہ دیکھ رہی ہے میرا بھتیجہ آتا ہوگا میرا بھائی آتا آگی میرا چچایا تاؤری پہ آگی ایک عید گزر جائے سارے لوگ پھا رہے ہیں اس کی مہکے کا گھر کوئی نہیں آتا ہے اس کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں ارے تم سے وہ سونا نہیں مانگ رہی ہے تم سے وہ کپڑے لٹے نہیں مانگ رہی ہے کھالی بھائی جلا جائے آدھی پیالی سنہیے کھالے اور اتنی سنہیے لے جائے تو دس جگہ کہتی ہے یہ میرے مہکے سے شکر آئی ہے یہ میرے مہکے سے سنہیے آئی ہے یہ میرے مہکے سے دودھ آیا ہے یہ میرے مہکے سے ناریل اور گھی آیا ہے کتنی مرتبہ کہتی ہے اگر تم نے اسے کتنا سا دے دیا ہے اگر کتنا خوش ہو گئی ہے کتنا زیادہ خوش ہو گئی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں تو اپنی پہنوں کو چھاپیا کرتے ہیں اب سنو میں نبی کی زندگی سنا رہا تمہاری پہنگیت کو تمہاری راستہ دیکھ دیئے پکرائیت کو دیکھ دیئے میرا بھائی آتا ہوگا کسی تہاں کو دیکھ دیئے میرا بھائی آتا ہوگا اور تمہوں پہنچتے نہیں ہو بہن کو چھوڑ دیا ہے جب تک مابا آپ رہتے ہیں بیچارے بھولاتے چلاتے رہتے ہیں ماں مر جاتے ہیں بہن بھی دور ہو جاتی ہے دل تو یہ چاراں آج گھنٹوں بولوں طبیعت تو یہ چارے کیوں کہ میں بھی اندر گھس گیا ایسی ایسی چیزیں خدا کی قسم کبھی کبھی ہم تنہائی میں بیٹھ کے پھر لوگوں کو اور بعض بات مولانا کو دیکھ کے رونا آتا کہ یہ پڑھا کہاں صحیح بتا رہا ہوں اللہ معاف فرمائے مگر میری مجبوری ہے مجھے معاف کرنا انہوں نے فرقان بھائی نے اور حاجی صاحب کیتنی محبت ہے میری یہ دو تاریخیں لکھ گئیں ایک وہاں بھی اشتہار میں سم میں نام آ گیا ہے اور میری وجہ سے بڑی بڑی دور سے لوگ آ رہے ہیں اور یہاں بھی مجھے آنا تھا حاجی صاحب کی محبت آپ لوگوں کی محبت یہ باقی میری تقریر تم لوگ ادھار سمجھنا ہے انشاءاللہ ہماری آپ کی کیونکہ ساڑھے دس ہو گئے ہیں ڈیڑھ گھنٹے میں تو میں وہاں پہنچوں حاجی صاحب بس دل سے دعائیں ہیں دل پسیج گیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹیوں کو ہمیشہ خوش رکھے اللہ برکتہ اطاف فرمائے آپ کے دامادوں کو اور سب کو اور سب کی بچیوں کو میرے مولا شاد رکھ آباد رکھ ہمیشہ خوش رکھ اس بچے نے محمد فرقان کس رول میں بھی میں تقریر کرنے جاتا ہوں ہر سال یہ بہت بڑا جلسہ کراتے ہیں محرم پہ اور ادھر آدھر سب میری تقریریں ہوتی ہیں اور ناظم صاحب کے نظامت حضرت مورانہ ہاں ہاں محمد فرقان محمد حارون محمد حارون صاحب اور حضرت لوگ اور حضرت مجھے نام یاد نہیں ماف کرنا تم لوگ باقی آگے پروگرام چلانا کوئی لوگ جانا نہیں میری تقریر ابھی باقی ہے ہماری آپ کی زندگیریں ٹائم ہو گیا وہاں سے فون آ رہے ہیں اور مجھے جانا بھی ہے وہاں بہت بڑا جلسہ ہے ادھر جوئے کے آگے جانا جگہ کا نام ہے فیض گنج ماف کرنا مجھے انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی باقی گفتگو باد میں ہوگی آگے ہوگی پھر بھی ایک گھنٹہ بول گئے ہوں ساڑے دس ہوگئے میں چلا جاؤں گا تم لوگ اٹھو گے نہیں تم مسافہ بھی نہیں کرو گے مجھ سے ورنہ بدنظمی ہوگی میں تمہیں سلام کروں گا اسی کو مسافہ سمجھیو اسی کو پیار سمجھیو اسی کو محبت سمجھیو آرام سے مجھے دعائیں دیو اور مجھے میرا سلام اللہ ورکتہ فرمائے یہ بڑے داماد ہیں ہاں اللہ ورکتہ فرمائے اللہ آپ کی بیٹیوں کو ہمیشہ خوش رکھتے ہیں اچھا نئے داماد ہیں کونگوں سے میں دیکھتا لوں اچھا جا چلو کوئی بات نہیں ہے اچھا ماشاءاللہ یہ والی صاحب ہے تو تم لوگ نہیں جاؤ گے ابھی بہت اچھے اچھے علماء ہیں سننے والے ہیں اچھا ماشاءاللہ اللہ ورکتہ دعا فرمائے اچھا جہاں میں بھی دعا کروں گا